بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر آپ رنجیدہ ہو جائیں گے آپ ایک پل کے لئے محسوس کر کے تو دیکھیں جب ایک ماں کا بیٹا ایک بہن کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو کیا بیٹتی ہے محترمہ صدرہ سید بندیشہ جس درد میں اور ان کی والدہ جس گم میں مبتلا ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے دوستو محترمہ صدرہ سید بندیشہ نے اپنے شہید بھائی چودری عبد الرحمن بندیشہ کی پیدائش کے دن پر جو الفاظ کہے وہ آپ کو بتاتے ہیں محترمہ صدرہ بندیشہ کا کہنا تھا ہیپی برت رے میرے پیارے بھائی اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے بہت خوش ہوگے تم اللہ کی جنت میں آج کے دن جب تم اس دنیا میں آئے تو امی اور ابو اور ہم سب بہت خوش تھے امی اور ابو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں ابو نے تمہارا بہت پیارا نام رکھا میرے پیارے بھائی تم شروع سے میری جان تھے تمہارے ساتھ ہی سانسے چلتی تھی تم نہیں رہے اب اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک سانسے دے جب تک میں تمہارا مشن نہ پورا کرلوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے دشمنوں کو کبھی سکون نہ دے محترمہ صدرہ سید بندیشہ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ بہت چلد انصاف کرے گا ہمارا کوئی ایسا دن نہیں میرے بھائی جب لوگ تمہارے لئے دعا نہ کریں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں لوگ تمہارا ذکر نہ کریں لوگ تمہارا نام لیتے اور روتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ابو کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے آج امی ایک ایک پل کو یاد کر رہی ہے میرے پیارے بھائی میں تمہیں کہاں سے ڈھونو کاش سب پہلے جیسا ہو جائے تم کہیں سے آ جاؤ اور تم امی سے پوچھو امی صدرہ کہاں ہے آج چودری عبد الرحمن بندیشہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن آج پورے پاکستان سے لاکھوں عبد الرحمن محترمہ صدرہ سید بندیشہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ صدرہ سید بندیشہ کی عزت اور عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے نیک مشن میں کامیاب فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ